خیال سے ہم بلکل بھی اسلامی نہیں ہیں تو مذہب کو بھی بہت زیادہ ہے ہم یہ دیوی ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندو ٹوماتر آگیا یہ فلانا ٹوماتر آگیا بدقسمتی ناظرین پاکستان کی یہ ہے تو ہمارے یہ داری چیزیں ہندو سماج میں صدھار بہت ہوئے آپ کیا صدھار ہوا ہے کوئی صدھار نہیں ہوا صرف عیاشی اور واہیات حرکتیں ہوتی لیں کنٹری کو اس لیے پہلے رکھتے ہیں آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ آپ کا مذہب جو ہے آمن کا مذہب ہے اور مافی آپ کے مذہب میں ہے مافی بھی دیتے ہیں اور دوسرے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن انہی تاری باتوں کا مطلب یہ دوگرافن ہے ایک طرف وہ تاری بڑی بڑی باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے مذہب میں اکرا لکھا ہے مطلب آپ پڑھئے اور بک گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کس دنیا سے آئے ہیں یہ لوگ یار یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے لکھوالو مجھ سے یہ قوم ان حالات میں رہ کے ترقی نہیں کرے گی وہ کہتے ہیں ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں لیکن انڈین کرنسی میں ٹریڈ ہوگی تو کیا پھر ہم دوبارہ مطلب وہ چیز نہیں آ جائے گی بھارت کی کرنسی میں پاکستان ٹریڈ کرے گا وہ آئے گی تو صحیح لیکن میرے خیال سے ہمیں اس وقت ساری چیزوں سے ہٹ کے ملکی مفاد دیکھنا چاہیے اگر مارباس ٹمارٹر پیاز نہیں ہے تو اگر ہمیں انڈیا سے وہ سستے داموں مل جاتے ہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کی سیٹیزنز کی ضروریات اور نیٹس تو پوری کرنی ہے ہمارے مذہب میں سر طن سے جدہ ہوتا ہی نہیں میرا مذہب مجھے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ میں مندر کے جو سینکٹم سینکٹوریم گرب گریش جہاں مورتی رکھی رہتی ہے بت رکھا رہتا ہے میں وہاں پر کھڑا ہوکے مندر کی پجائی سے بول سکتا ہوں بولنے کی آزاد ہی سکتا ہوں کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا میں تمہارے بھگوان کو نہیں مانتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں چرچہ کی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کہ پاکستانیوں نے ہر بات میں جو مجھب گسایا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان جلنا پڑ رہا ہے اگر پاکستانی مجھب کے چسمیں کو ہٹا کر سبھی دیسوں کے ساتھ اچھے ریستے بناتے ہیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی گریب عوام کو بھی کافی زیادہ فائدہ ملے گا تو اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوئے یا ہماری نیبر کنٹری کو ہوئے ٹریڈ نہ کرنے ہمیں زیادہ نقصان ہوئے کیونکہ ہمارے دوسرے سٹیپس نے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا نیبر کنٹری نے اپنے سٹیپس اپنی پولیٹکس کو صاف رکھا فورس سے بھی اور اس کے علاوہ وہ کنٹینویسلی پروگرس کرتے رہے ہیں ایٹیز میں ہم ان سے آگے تھے اور اچانک سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے وہ آگے نکل گئے ان کے وہ سٹیپس ایسے تھے جس کے نتیجے آج نکل رہے ہیں اور ہمارے سٹیپس ایسے تھے جس کے نتیجے ہمارے سامنے آج نکل رہے ہیں اچھے اگر وہ کہتے ہیں ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں لیکن انڈین کرنسی میں ٹریڈ ہوگی تو کیا پھر ہم دوبارہ مطلب وہ چیز نہیں آ جائے گی بھارت کی کرنسی میں پاکستان ٹریڈ کرے گا وہ آئے گی تو صحیح لیکن میرے خیال سے ہمیں اس وقت ساری چیزوں سے ہٹ کے ملکی مفاد دیکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس ٹماٹر پیاز نہیں ہیں تو اگر ہمیں انڈیا سے وہ سستے داموں مل جاتا ہے تو ہم نے اپنے لوگوں کی سیٹیزنز کی ضروریات اور نیٹس تو پوری کرنی ہیں اگر وہ ہم کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو حرج نہیں ہے یعنی کہ آپ اگر یو ایس سے لیتے ہیں آپ کو مہنگی چیز پڑھ رہی ہے تو آپ اکانومی کے لیے آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کے حالات کہاں کھڑے ہیں آپ کو کرنا چاہیے آپ کے واگا بوڈر سے ایک چیز آ سکتی ہے نسبتاً کم پیسوں میں آ سکتی ہے تو آپ کو کرنی چاہیے ہم نے بہت زیادہ ایک تو مذہب کو بھی بہت زیادہ ہے ہم یہ دیوئی ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندو ٹماٹر آ گیا یہ فلانا ٹماٹر آ گیا اس طرح کے بھی ہماری سائیکی بنی ہوئی ہے ہماری پولیٹکس کو میرے خیال میں مذہب سے بھی پاک ہونا چاہیے سر جب امریکہ سے امداد آتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ کسی کافر کی طرف سے امداد آئی یہ بھارت کی دفعہ ہمیں ہندو کافر یہ چیزیں کیوں یاد آتی ہے ایران سے ایون کیا ہی تھی تو ہمارے یعنی کہ اس میں ان کا ایک سپیسیفک سیکت تھا جس کے اوپر ہم نے تنقید کی ٹماٹر کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اسی کہ انہوں نے ٹماٹر ویسٹ کی ہیں جبکہ میرا نہیں خیال کہ کسی درخت کوئی بھی لگائے وہ درخت ہوتا ہے اللہ تعالی نے دیا ہوئے تو ہمارا اتنا یعنی کہ سکوپ ہمارا وائیڈ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو ایکسپٹ کریں جو ہمارے لئے ضرورت ہے بلکہ ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے ہمیں اس کو تو اگر ہم اس طرح اپنی سوچ کے محدود کر لیں گے تو نقصان ہمارا اپنے ہیں اچھا اسلامی جھموریہ پاکستان ہمارا نام ہے ہم کتنے اسلامی ہیں میرے خیال سے ہم بالکل بھی اسلامی نہیں ہیں صرف اپنے مفاد کے لئے نام استعمال کرتے ہیں بالکل یہ ہے کہ مفاد کے لئے آپ نے ابھی ریسنٹی دیکھا ہوگا میں خود ایک کلپ دیکھا ہے ہمارے پولیٹیشنز ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب تک ہم اسلام کو استعمال نہیں کریں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے وہ مجبورن اسلام کو استعمال کرتے ہیں آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ آپ کا مذہب جو ہے آمن کا مذہب ہے اور مافی آپ کے مذہب میں ہے مافی بھی دیتے ہیں اور دوسرے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن انہی تاری باتوں کا مطلب یہ دوگراپن ہے ایک طرف وہ تاری بڑی باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے مذہب میں اکراہ لکھا ہے مطلب آپ پڑھئیے اور آپ دوسروں پر دیا دکھائیے دوسروں پر کیا رحم کریے پھر آپ مافی کا بھی کونسپٹ ہے اگر آپ سے کوئی گلتی ہوگی پڑا بڑا رحم دیل ہے لیکن پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں بھائی بیچ میں وہ اس طرح تن سے جدہ کے نارے لگانے والے مطلب جاہل قوم ہے پوری کی پوری جاہل قوم اس میں مطلب جہالت سے بھری ہوئی قوم ہے جن صرف ایک مددہ چاہیے آپ دیکھئے گا جن لوگوں نے اگر آپ اس بھیڑ کو آپ دیکھیں میں نے دیکھا اسے سوشل میڈیا پر وائرنز ہو رہا تھا وہ ویڈیو اس میں ایک لیڈی سب انسپیکٹر یا شاید انسپیکٹر سے اوپر کے رینگ کے دی ہو وہ کسی طرح بچا کے لے جا رہی ہیں اس لڑکی اس کا کیا بزور تھا بھائی ڈیزائن ہے وہ اس ڈیزائن میں آپ نے بے گرمتی ڈھونڈ لی تو آپ کے سردار دی اس کی نہیں سردار دی ہم ہی سب سے بڑے اسلامی ہیں سعودی عرب بھی تو ہے ایران بھی تو ہے بے شمار اسلامی ملک ہیں کیا پاکستان ہی یہ ٹیک کیوں لیتا ہے اپنے اوپر یہ ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آ چکی ہیں مطلب یہ کہ سیونٹیز کے اندر بسیکلی یہ چیز ہمارے اندر آئی تھی ایٹیز میں جب زیولک کا دور آیا تھا اس میں خاص طور پر یہ چیز آئی تھی کہ اسلامائیزیشن ہوئی تھی قانون کے اندر اسلام ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں یہ مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہسٹری کا امپیکٹ ہوتا ہے اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا اور وہ فائدہ آج تک لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جان بھوچ کے ٹیگ لگاتے ہیں ہم کسی پولیٹیشن کے اوپر بھی ٹیگ لگا دیتے ہیں یہ ہمارے مذہب کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا فائدہ ان کے اپنی ذات کو ہوتا ہے میرا مذہب مجھے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ میں مندر کے جو سینکٹم سینکٹوریم ہے گرب گریف جہاں مورتی رکھی رہتی ہے بت رکھا رہتا ہے میں وہاں پر کھڑا ہوکے مندر کے پوجاری سے بول سکتا ہوں بولنے کی آزادی سکتا ہوں کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا میں تمہارے بھگوان کو نہیں مانتا ہوں وہ پجاری کیا کرے گا پتہ ہے وہ میرے خلاف سرطن سے جدہ کے نارے نہیں لگائے گا وہ بڑے ہی بڑے ہی کیا بلتے ہو پولائٹلی مجھے یہ بولے گا کہ جناب اگر آپ نہیں مانتے ہیں اس بھگوان کو نہیں مانتے ہیں اس مجھب کو نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ کی مردی ہے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ ماننا چاہیں گے تو آپ آئیے میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہ یہ بولے گا تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنائی ہیں اور پاکستانی پبلک کا بھی ریاکشن آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کس پرکار سے وہ اس بات کو ایڈوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جنتہ ہے اس کو مجھب کے پیچھے اس طرح لگا دیا گیا ہے کہ اب تو ان کو ہر بات میں مجھب دکھائی دیتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج پاکستانی بھی جو ہے نا سبھی دیسوں کے ساتھ مل جل کر رہتے سبھی دھرموں کو اپناتے ان کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ٹریڈ کرتے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ملتا لیکن پاکستانیوں کا اوشلی بات ہے جیسا اس ویڈیو کے اندر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سبجیاں وغیرہ بھی پاکستان میں آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہندو کے گھر سے آئی ہیں یا سکھ کے گھر سے آئی ہیں تو یہاں تک جو ہے نا پاکستانیوں نے مجھب کو اپنے اندر سما لیا ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ باہر کی دنیا کو بھی دیکھ سکے سوچ سکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز